بسم اللہ الرحمن الرحیم شہریوں کو حاصل ہے جو افغانستان میں تائینات امریکی آرمی یا پھر وہاں پر قائم امریکی سرکاری اداروں کے لیے کام کریں گے امریکی حکومت یا آرمی کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو افصل طالبان کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے امریکی اہلکاروں کے ساتھ کام کرنے والے دو افغانوں کا کہنا تھا کہ انہیں دھمکی امیز فون کالز موصول ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اپنا گھر تبدیل کرنا پڑا تھا اب امریکہ نے ایسے لوگوں کو ویزے دینا شروع کر دیئے ہیں چائنہ نے حال ہی میں اہدہ سنبھالنے والے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ایک بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں صدر ٹرمپ کی پولیسیوں کے نتائج سے سبخ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے چائنہ کے معاشی استحصال کو محدود کرنے کے جو بائیڈن کے بیان پر چائنہ کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ چائنہ سے متعلق ٹرمپ حکومت کی گلد پولیسیوں سے سبخ حاصل کرے گی پائیدار ترقی کے لیے دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو واپس درست راہ پر ڈالنے کے لیے اقتامات کیے جائیں گے دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں چائنہ داخلی طور پر زیادہ سخت ریاستی کنٹرول اور بیرونے ملک سیکیورٹی چیلنگز میں اضافہ کر رہا ہے وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کئی محاضوں پر اور چائنہ کا معاشی استحصار روکنے کے لیے پرعظم ہے اس کے لیے وہ امریکہ کے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مل کر موصل ترین راستے اختیار کریں گے جس میں چائنہ کو غیر قانونی غیر شفاف سرگرمیوں کے لیے جواب دے بنایا جائے گا اس کے ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے بھی اقتامات کیے جائیں گے کہ چائنہ کی دفاعی قوت بٹھانے میں امریکی ٹیکنالوجی استعمال نہ ہو دوستو یاد رہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں دونوں عالمی قوتوں کے مبین تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے صدر ٹرمپ نے چائنہ پر کئی تجارتی اور سفارتی پبندیاں بھی آئیت کی تھی تاہم مبصرین کی جانب سے توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن چائنہ سے متعلق ناکدانہ رائے کے باوجود جارہانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے سعودی کابینہ نے ورگ پرمٹ فیس اکامہ فیس اور مقابل مالی قسطوں میں وصولی کی منظوری دی ہے یہ فیس اکامے کی مدت کے حساب سے وصول کی جائے گی دوستو یاد رہے کہ اب تک ایک سال کی فیسیں یکمشت وصول کی جارہی تھی اب کم از کم تین ماہ کے لیے اکامے کا اجراء اور تجدید ہو سکے گی کابینہ نے انتظامی ضبابت منصوب کر دیے ہیں اور آتھارٹی کے تمام فرائض منصوب حقوق و ذمہ داریاں اور ملازمین ریاض روائل آتھارٹی کو منتقل کیے ہیں سعودی کابینہ نے زیر تربیت سعودی ڈاکٹر پروگرام کا نام تبدیل کر کے صحت کے عملے کی تربیت کا پروگرام رکھنے کی مبندوری دی ہے سعودی عرب کے ادارہ امیگریشن کے قانون میں خروج و ادہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تین برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے بلیک لسٹ کیے جانے والے افراد مکررہ مدت تک ملک میں کسی بھی ویزے پر نہیں آسکتے مکررہ مدت کا نفاظ خروج و ادہ اور اکامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے شمار کی جاتی ہے یعنی خروج و ادہ اگر چھ مہ کا ہے اور اس دوران واپس نہیں آیا تو ایسے افراد کی فائل خودکار طریقے سے مدت ختم ہونے کے دو ماہ بادیاں کفیل کی جانب سے دیگری درخواست پر سیز کر دی جاتی ہے اور انہیں خروج و ادہ کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے اپنے خروج و ادہ اور اکامہ کی مدت دیکھ کر حساب لگائیں کیونکہ مدت کے دوئین کے لیے ماہ اور دن کا حساب بھی رکھا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودی ارمہ سرکاری طور پر ہجری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے خروج و ادہ کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے لیے مقردہ بلیک لسپ کی مدت میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگ دوبارہ ملک آ سکتے ہیں اس کے لیے سابق کفیل جس کے ویزے پر وہ پہلے ملک میں موقع تھے اگر وہ دوسرا ویزہ جاری کرے تو اس پر آیا جا سکتا ہے اگر کسی نے خروج و ادہ ویزہ حاصل کیا اور سعودی ارمہ کے امیگریشن ادارے میں اس کا ریکارڈ بیرون ملک گئے ہوئے لوگوں میں ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا حروب فائل ہوا ہو تاہم یہ ممکن ہے کہ اگر کسی نے خروج و ادہ حاصل کیا ہو اور وہ ملک سے گیا ہی نہیں ہو جس پر اس کا حروب فائل ہو گیا ہو اس صورت میں کیس ڈیپورٹیشن سینٹر کو فاروٹ کر دیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ملک سے مقررہ مدت کے دوران روانہ ہو گیا ہو اور وہ واپس نہیں آیا تو کفیل نے اس پر خروج و ادہ کی خلاف رضی درج کر دی ہو اس صورت میں وہ تین برس کے لیے ملک نہیں آ سکتا جوازات کی اسلام میں مرحل کے معنی ہے ڈیپورٹ کیے جانے والا شخص ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر ملک میں قیام کرتے ہیں یا اکامہ قوانین کی خلاف فرضی کے مرتقب ہوتے ہوئے گرفتار ہوتے ہیں انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ڈیپورٹ کیے جانے والے کے لیے مرحل کی اصلاح استعمال ہوتی ہے ایسے افراد کو سزا کے طور پر مختلف مدت تک کے لیے ملک میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے سعودی وزارت داخلہ نے گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور ڈرون سعودی عرب لانے کی شرائط مقدر کی ہیں سعودی عرب نے کیمرے لانے کے متعدد زابطے بھی جاری کیے ہیں انفرادی طور پر کیمرہ لانے کی اجازت ہے کاروبار کے لیے کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہے شہری ایک سال میں دو گاڑیاں درامت کر سکتا ہے ملک میں موقعیم غیر ملکی تین برس میں ایک گاڑی درامت کرنے کے مجاز ہیں پین یا میڈل کی شکل والے لیزر گراف کی درامت کی اجازت نہیں ہے ایسی چیزوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا کمپیوٹر اور موبائل کی درامت پر کوئی کسٹم جیوٹی نہیں تاہم ویلیو ایڈیٹ ٹکس لیا جائے گا جبکہ ڈرونز کی درامت کے لیے محکمہ شہری ہوابازی سے لائسنس حاصل کرنا ہوگا موٹر سائیکلیں درامت کرنے کے لیے بل اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کا سارٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جانور درامت کرنے کے لیے وزارت محولیات اور پانی ذرائع سے منظوری لینا ہوگی اور ہیلٹ سارٹیفکیٹ بھی پیش کرنا ہوگا متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے محکمہ صحت نے نرسنگ کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے ملازمتوں کا اعلان کیا ہے تین ماہ کے معاہدے پر ملازمت دی جائے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر معاہدے کو بڑھا بھی دیا جائے گا کامیاب امیدوار کو دیگر مراز سمیت مہانہ آٹھ ہزار درہم تنخواہ دی جائے گی خواہش مند افراد کے لیے ایک ای میل اڈریس بھی جاری کیا گیا ہے جس پر وہ اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں سائنسی ماہر سوفوئر انجینئرز اور ڈیٹا منجمنٹ کی خالی آسامیوں پر بھی امیدواروں کی ضرورت ہے خواہش مند افراد اپنے قوائف اور درخواستیں سرکاری ای میل اڈریس پر بھیج سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ تو دی جائے گیا ہے